حصولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے مکہ مکررمہ میں تلاوتِ قرآن کر رہے تھے وہ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ایک حجوم ہے جو ان کی طرف آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور انہوں نے ویسی تلاوت کبھی نہیں سنی اور وہ حجوم وہ مخلوق جنات کی تھی ان کو وہ تلاوت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسلام کبھول کر لیا اور فرمایا کہ ایسی آواز ہم نے پھر پہلے کبھی نہیں سنی اور ہم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں سبحان اللہ یہ ان کا ایمان تھا کہ وہ رسول خدا کی آواز سن کر ہی ان پر ایمان لے آئے یہ تو ہمارے رسول کا اتنا اچھا کردار تھا اور یہ ان کا اخلاق تھا اور ان کی اتنی میٹھی آواز تھی اب بات کرتے ہیں کہ کیا جنات انسان کیلئے کیسے ہوتے ہیں ان کیلئے بہتر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن موجود ہوتا ہے جو کہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو کبھی میری بات پر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ اپنی طرف سے بھی رسرچ کر سکتے ہیں جو میں کہتی ہوں انشاءاللہ صحیح ثابت ہوگا کیونکہ میں آپ لوگ کے ساتھ وہی باتیں شیئر کرتی ہوں جو قرآن میں لکھا ہوتا ہے یا جو حدیث میں لکھا ہوتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ ایک جنات اور ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے فرشتہ جو ہے وہ انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور جو جنات ہوتا ہے وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے لیکن رسول خدا کے ساتھ جو جنات تھا وہ بھی انہیں اچھائی کی طرف ہی لے کر جاتا تھا اور یہ بات صرف اور صرف رسول خدا کیلئے ہی تھی سبحان اللہ ظاہر سی بات ہے انسانوں میں اور نبیوں میں کوئی فرق تو ہوگا اب ان کی تو شان ہی بہت نرالی تھی کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان پر جنات آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے ایک صرف اس کی بات جو بہت زیادہ نوٹس کی جاتی ہے کہ وہ آنکھیں نہیں چپکتا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیڈ آئی جیسے ایک مرا ہوا انسان جو آنکھ نہیں چپک سکتا اسی طرح سے اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے شیطان اور جنات سے بچنے سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ سب لوگوں کو پتا تو ہوگا آج کل کے ایسے موڈرن دور جو ہے ہمارا اس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہر کسی کو معلوم ہوتی ہیں لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے رات کو اگر ہم ایک دفعہ آیت القرصی پڑھ لیں تو صبح تک ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے ہماری حفاظت کے لئے اور اگر ہم صبح کو پڑھ لیں تو شام تک ہماری حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر فرشتہ ہمارے لئے مقرر ہو جائے تو ظاہر سے باتیں وہ ہماری حفاظت ضرور کرے گا جنات سے شیعتین سے